موسیقا اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے جو جو انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے نمک لیا ہے آدھا چمچ ایک چمچ جو ہے میں نے کشمیری لارمش لیا ہے آدھا چمچ جو ہے میں نے سیرہ لیا ہے ایک چمچ صافر اور آدھا چمچ رائی جو مسترڈ سیز ہوتے ہیں وہ اور یہ مگی مسالہ ماجیک آتا ہے اس کا جو سیشی آتا ہے اسے ہم حافیس میں یوز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے لیا کشکڑی پتے نورمل ڈومیٹو کیچپ آتا ہے اس کا استعمال کریں گے ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے دو کے چھیل لیا تھا اب جو ہے ہم اس کی فرائز کی طرح لمبے لمبے سلائس کریں گے بہت زیادہ موٹے بھی نہیں رکھنا ہے ہم اس کی پیسز اور بہت زیادہ پتلے بھی نہیں جیسے ہم فرائز مارکٹ میں خریدتے ہیں فرنچ فرائز الکل اسی ٹائپ کے ہم اس کی سلائس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے جو آلو ہیں انہیں گٹ کر لیا ہے اور ان کے اچھے سے پیسز بنانی ہے فرائز کی طرح تو اسے اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب جو ہمارا ٹامیٹو کیچپ تھا اس میں ہم کچھ مسالے آٹ کریں گے اس میں میں آدھا چمچ جو ہے ریڈ چیلی پورڈر ڈالوں گے تھوڑا سا ٹیک کا پن لانے کے لیے اور ہاف ٹی سپون جو ہے ہاف ٹی سپون میں ون فور ٹی سپون اس میں ہم ہلدی ڈالیں گے اور جو میں نے آپ کو مسالے بھی دکھائے تھے کشمیری لال مش وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے نمک اس میں آٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگی مسالے ماجک ہمارا تھا وہ ہم ہاف سرش اس میں آٹ کر دیں گے اور اس پیس کو ہم تھوڑا سا پتلا کریں گے تاکہ سارے مسالے مکس ہو جائیں تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً دو بڑے چمچ اس میں پانی آٹ کریں گے اور اس پورے سارے مسالوں کو مکس کر کے ایک اچھا سا پیس بنا لیں گے اور اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں میں نے جوہے دیل گھر ہم نے ایک لیے رکھ دیا تھا آلو جوہے ہم اسے ٹیل فرائے کریں گے تو تیل تھوڑا زیادہ کانٹیٹو میں رکھیے گا اور جب ہم نے آلو کو کٹ کر کے رکھا ہے ہم نے اچھے سی فرائے کر لیں گے تب تک جب تک اس میں ہلکا ہلکا گونڈل کرنا نہ آ جائے تب تک میں آلو کو اچھے سی فرائے کرنا ہے تو جب ہمارے آلو فرائے ہو جائیں گے تو جتنا بھی ایکسے سوائل ہوگا وہ سب ہم ہٹا دیں گے پس اسے ہم نے دیل فرائے کر کے ایسی نکالنا ہے تو یہاں ہمارے آلو جوہے اچھے سی فرائے ہو گئے ہیں انہیں ہم نکال کے سائیڈ میں رکھ دیں گے سارا آئل جو اچھے سی سٹرین کر لیجئے گا اور بچا ہوا جتا بھی ایکسے سوائل ہے وہیں ہم نکال کے رکھ دیں گے تو یہاں پہ جوہے میں نے تھوڑا سا تیل لی آئے ون ٹیبل سپون اس میں جوہے ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ہمارا زیرہ رائے اور سونف جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ تینوں چیزیں ہم اس میں کریکل کر لیں گے اچھے سے میں نے ایک ہریمشلی ہے جس کے تکڑے کر لیے ہیں وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ سے جو ہمارا گئی پتہ تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب چیزیں اچھے سے کریکل ہو چکی ہیں ریکڑی پتہ بھی میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے اور جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اب وہ مسالہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اس کے کھٹے پن کو اچھے کرنے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سی شکر ڈالی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سویا ساس ون فور تی سپون چلی پوٹیٹو سے تو اس سویا ساس تو اس میں آٹ ہو گئی تو ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ میں ڈالا ہے ونیگر وہ بھی ون فور تی سپون ہی ہے ان کو تھوڑا سا فلیور کیلئے ڈالی گے بہت زیادہ ہم آٹ منا کرے بنے گا اب میں اس میں تھوڑا سا اوریگنو ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالی جئے اگر ریولیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپے کر سکتے ہیں بینہ اوریگنو کی بھی اچھا بناتا ہے اب ان سب چیزوں کو جو ہم اچھے سے مکس کر کے پھون لیں گے تو ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اب جو ہمیں آلوں کو فرائک کیا تھا اور آلوں کو اچھے سے ایڈ کر دیں گے اس میں اور ان سب چیزوں کو اچھے سے تب تک بھوننا ہے جب تک جو مسالہ ہے ہمارا وہ بھوننا جائے اور آلوں کے اوپر جہاں لپڑ جائے گا بس تب تک ہی اسے کوک کرنا ہے تو دو سے تین منٹ تک آپ اسے جب کوک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا سارا مسالہ بھون جائے گا اور ہمارے جو آلوں ہے وہ کافی ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا ایکسس پانی جو ہے وہ سوک چکا ہے اور سارے مسالی جو ہے آلو بھی کوٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم فریش کورینڈر یعنی ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اسے سف کریں گے بس ہی ہمارے چٹ پڑے آلو جو ہے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو چلی سے سف کرتے ہیں تو ہمارے چٹ پڑے چلی پٹیٹوز بن کے تیار ہو گئے ہیں وہ بھی بلکل چٹ پڑ تو آپ نے دیکھا کتنی انٹریسٹک اور کتنی ایزی ریسپی ہے تو آپ ہی سے ضرور ٹرائے کریئے گا اور کچھ میری ریسپی پسند آئے تو بری چین کو سبسکرائب تو نہ نہ بھولیں اور ریسپی کو شیئر ضرور کریں تھانکس پور ووچنگ